اخبارِ وطن کا سالنامہ آیا کرتا تھا تو ہماری ہمیشہ سے یہ ہوتی تھی کہ ہر سال سالنامے میں کوئی نت نئی چیز کی جائے تو وہ ایک بار ہم نے سوچا کہ ان کو موڈل کریئٹ کیا جائے ان سے ڈیفرنٹ ایکٹ کریئٹ کیا جائیں جیسے مجھے یاد ہے وسیم اکرم کو ہم نے ایک انڈین زمانے کا ایک سٹار تھا چنکی پانڈے تو میں نے اس کا روپ اس سے دھروایا اور اس سے وہ شوٹ کروائی اور وہ یہاں پی سی میں کروائی تھی میں نے تو وہ اس کو ہم نے وہ کریکٹر بنایا تھا توسیف احمد جو تھے ان کو شکایت ہمیشہ رہتی تھی کہ میری تصویریں جو ہیں وہ میں کرکٹر ہوں اور میری تصویر جو ہے وہ اخبارِ وطن کی ٹائٹل پر نہیں آتی میرا پوسٹر نہیں چھپ سکتا تو پھر ہم نے توسیف احمد کو جو ہے وہ امریکن سنگر ہے بہت بڑا لائلن رچی تو ہم نے اس کا روپ دھار کے اس کی فوٹو شوٹ کی اور پھر ان کا پوسٹر کا میں نے چھاپا تو اسی طریقے سے جو رمیز راجہ تھے تو رمیز راجہ کا جو آؤٹلک تھا اس زمانے میں اور پھر رمیز کو ریمبو ریمبو بھی کہتے تھے نک نیم اس کا تھا تو جان ریمبو اس وقت جو تھے سلسٹرس اکلاک تو بڑے پاپلر بھی تھے تو ہم نے پھر رمیز کو اس کا ایک کریکٹر دھارہ اور یہی پی سی میں کراچی میں ہی میں نے وہ شوٹ کیا تھا ایک گن ہم نے ٹوائی گن خریدی تھی ٹوائی گن سے وہ ایمپیکٹ یہ دیا کہ اوریجنل ہے اور پھر ویسے ہی اس کا رنگ روپ دھار کے اس کو ایک شوٹ ہم نے کیا تھا